اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مقدمے کے بارے میں جو ایک طویل عرصے تک موضوع بحث بنا رہا میڈیا میں آئے روز اس پر چرچہ ہوتا تھا لیکن اب کافی عرصے سے اس میں خاموشی تھی بلاخر آج وہ خاموشی ٹوٹی ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے اس مقدمے کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ مقدمہ ہے میشا شفی جو گلوکارہ ہے پاکستان کی ایک نامور اور دوسری جانب ہیں گلوکار علی زفر علی زفر کی اوپر الزام آئیت کیا تھا ہریسمنٹ کا میشا شفی نے ٹویٹر کی اوپر ایک ٹویٹ کی تھی انہوں نے جس میں انہوں نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ علی زفر نے سال دوہزار سترہ میں غالباً 23 دسمبر دوہزار سترہ کو ایک جیمنگ سیشن کے دوران ان کو حراسہ کیا تھا ان کو غالباً ٹچ کیا تھا جس پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہ واقعہ آپ کو اگر تھوڑا سا اس کا بیکرون بتا دیں 23 دسمبر دوہزار سترہ کو جو گلوکار ہے اور اداکار ہے علی زفر ان کے گھر پر ایک جیمنگ سیشن تھا جس میں بارہ لوگ شریک تھے علی زفر کے گھر پر جو سٹوڈیو ہے وہاں پر جو گلوکارا ہے میشا شفیق یہ بھی وہاں پر آئیں اور انہوں نے مل کر ایک جیم کیا کچھ انہوں نے کیونکہ پرفارم کرنا تھا ایک شو کے اندر اس سے پہلے کچھ جیمنگ سیشنز کچھ رہرسلز یہ لوگ کر رہے تھے جس میں ان کے ساتھ جو پورا ایک بینڈ تھا جس میں گٹارس بھی تھے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں بیک بیکنگ ووکلس وہ بھی اس میں شامل تھے ڈرمر بھی تھے کل تقریباً بارہ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے اس موقع پر موجود تھے جب کا یہ واقعہ ہے جب میشا شفیق نے جس کا حوالہ دیا تھا اپنی ٹویٹ میں اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا غالباً دوہزار اٹھارہ میں اپریل دوہزار اٹھارہ میں اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار ساڑھے چار ماہ گزر جانے کے بعد اس واقعے کہ میشا شفیق نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور میٹو کی جو انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا تھا اس وقت یہ مو بحث بنا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک بریو کام کیا تھا بہت سے لوگوں نے ان کو سراحہ بھی تھا خیر کئی ایسے لوگ ہیں جو ان پر تنقید بھی کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کا جو الزام ہے وہ درست ہے یا نہیں ہم اب اس کے فیکس پہ آتے ہیں یہ مقدمہ تھا اس میں میشا شفیق نے جب یہ الزام آئے کیا تو علی زفر نے ان کی اوپر ایک ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کیا لاہور کے اندر اور تقریباً ایک ارب روپے کا حد جانے کا انہوں نے دعویٰ کی کیا اب اس میں دو جو گواہان ہیں وہ پیش ہوئے جو اس واقعے کے یعنی اس روز کے جب یہ جیونگ سیشن ہو رہا تھا تو وہاں پر گواہان تھے وہ دونوں خواتین ہیں ایک ہیں کنزم انہی اور ایک ہیں اقصہ علی جنہوں نے اپنے بیان بھی عدارت کے سامنے دیئے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ علی زفر اس طرح کا کام کرے گا اور کیونکہ ہم کتنے بھی میوزیشنز تھے ہمارا رخ اس وقت ان دونوں جو ووکل اسٹ ہیں مین ووکل اسٹ علی زفر اور میشا شفی ان کی جانب تھا تو ہم نے نہ ایسی بات کوئی دیکھی ہے نہ ایسا کوئی کام وہاں پر دیکھا ہے کہ علی زفر نے کچھ اس طرح کی حرکت کی ہو جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہریسمنٹ کہیں دوسری جانب انہوں نے یہ بھی بتایا دونوں جو گواہان لڑکیاں ہیں انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ علی زفر نے جب میشا شفی وہاں سے روانہ ہوئی جیونگ سیشن کے بعد ایک روز بھی اور اس کے اگلے روز شو کے بعد بھی تو وہ علی زفر کو گلے مل کر گئی اور کسی بھی طرح کا انہوں نے تاثر اس طرح کا نہیں دیا بہرحال ان کے لیے حیران کن ہے یہ تھا ایک بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد پھر جو میشا شفی ہیں ان کی جانب سے بھی کئی اہم گواہان پیش ہوئے جنہوں نے علی زفر کے جو گواہان ہیں ان کو ری بٹ کیا اب آتے ہیں آج کے اس فیصلے کی طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک موزز جج ہے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے ایک فیصلہ تحریر کیا ہے وہ فیصلہ جاری ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ بنائی طور پر میشا شفی کی درخواست پر ہے میشا شفی نے سپریم کورٹ سے یہ استعداء کی تھی کہ وہ کیونکہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں ان کی فیملی کینیڈا میں ہوتی ہے دوہزار سولہ سے وہ اپنے دو بچے جن میں سے ایک کی عمر چھ سال اور ایک کی غالباً آٹھ سال ہے وہ وہاں پر دوہزار سولہ سے رہ رہی ہیں اور ان کے لیے اس کیس کے لیے بار بار پاکستان آنا سفر کرنا مشکلی نہیں ناممکن بھی ہے اس لیے کیونکہ کوویڈ کی رسٹرکش انہوں نے بتایا تھا جب یہ مقدمہ یہاں پر زیر سماعت تھا تو انہوں نے کہا تھا کوویڈ رسٹرکشن کے باعث ان کا پاکستان آنا تو شاید اتنا مشکل نہیں ہے لیکن پاکستان سے واپس کینیڈا جانا پھر ان کے لیے کافی دشواری ہوتی ہے دو دفعہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش بھی ہوئی ہیں لور کورٹ کے اندر ہائی کورٹ میں وہاں پر لاہور کے اندر لیکن ایک دفعہ جو مقلاع ہے ان کی ہردال کے باعث مقدمے کی پیروی نہیں ہو سکی اور دوسری دفعہ عدال عدالت نے مقدمہ جو ہے وہ لیفٹ آور کیا تھا اس مقدمے کی سماعت کو غیر مہینہ مدد تک کے لیے منتوی کیا تھا جس کے بعد میشا شفی نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے یا ویرچولی عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے جس پر علی زفر نے اس کی مخالفت کی تھی اور ان کے وکیل نے عدالت میں اس کی مخالفت میں دلائل دی اور عدالت نے ان کی اس گزارش کو رد کیا اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی اس عدالت کے فیصلے کو برقرار ر لی بہرحال میشا شفی جن کا اصل نام میرا شفی ہے انہوں نے اسلام بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس سے رجوع کیا جسٹس قاضی فائز عیسا اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ان کی اس درخواست پر سماعت کی اور بالاخر آج سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی جو کہ ایک کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک اس طرح کے مقدمے کے اندر ایک ملزمہ ہے یا ایک درخواست گزار ہے وہ اگر اپنا بیان جمع بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہے تو اس کے لیے عدالت ان کو اتنی سہولت فراہم کر رہی ہے جو کہ خوش آئین بات ہے اور اس پر آج جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں وہ ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ محض ایک بیان کے لیے میشا شفی کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میشا شفی کو جو کینیڈا کے اندر پاکستان کی امبیسی ہے یا ہائی کمیشن ہے وہاں پر بھی جانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میشا شفی ویرچولی اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے کہا کہ آٹھ ماہ سے اس مقدمے میں جرہ ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے جرہ میں جو تاخیری حربے ہوتے ہیں ان سے متاثرہ فریق پر دباؤ ڈال کر بیان بدلوانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے یہ کافی امپورٹنٹ بات کی ہے جسٹس منصور علی شا اور یہ بے شک جو میشا شفی ہیں ان کے حق میں جاتی ہے انہوں نے یہاں پر ایک اور بات کہی کہ جرہ کے دوران جج جو ہے وہ خاموش تمشائی بن کر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے یہاں پر انہوں نے لور کورٹ کے ججز کو بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک شخص وہ دستیاب نہیں ہے اور اگر وہ عذر پیش کرنا ہے تو آپ کو اس کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جج محسوس کرے کہ جرہ کا حق غلط استعمال ہو رہا ہے تو اسے مداخلت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ میشا شفی کا بیان اہمیت کا حامل ہے یہ کافی اہم بات ہے اس پورے مقدمے میں کیونکہ میشا شفی نے وہ الزام آیت کیا تھا اور اس ایسے معاشرے میں پاکستان جیسے معاشرے میں جس میں آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو ہی حضف تنقید بنا رہے ہیں بے شک ابھی تک مقدمہ زیر سماعت ہے اس کے اوپر اس کے میرٹس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے لیکن تو بی ویری آنیسٹ یہ ایک کافی بورڈ سٹیپ تھا ایک امپارڈ وومن کی جانب سے جو کہ جس کو کسی بھی طرح کے لالچ بظاہر نظر نہیں آرہی وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل سیٹل ایک لیڈی ہے جو اپنا کام کر رہی ہے اور پروفیشنل ہی کافی ساؤنڈ ہے اور اپنا لوہا منوا چکی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر اور اب ان کو ان کی جانب سے اس طرح کا اگر الزام آیت کیا گیا ہے تو اس کو اتنا بھی نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے اور اس پر اب سپریم کورٹ نے جو ایک فیصلہ سنایا ہے یہ کافی زیادہ خوش آئند ہے اس کے کافی زیادہ آفٹر ایفیکٹ بھی ہوں گے اور پازیٹیو ایفیکٹ ہوں گے اب انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کے اندر جو ویرچول پریزنس ہے جو ویرچول موجودگی ہے وہ ہی کافی ہوتی ہے لازمی نہیں ہے کہ ذاتی حیثیت میں ہی ایک شخص فیزیکلی عدالت کے اندر موجود ہو یہاں پر انہوں نے بات کی کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے جو سی پی سی ہے اس کے کلاس چار کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو موزم ہے جو بھی شخص ہے بیان اگر ریکارڈ کروانا ہے اس کو تو اس کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا جبکہ ایسی بات نہیں ہے جو وقت ہے وہ اب بدل رہا ہے اور قانون جو ہے اس کو بھی تبدیل ہونا ہوگا جو سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں قانون کو اس کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ بہترین وقت ہے یہ کہ عدالتوں میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال شروع کیا جائے جسٹس منصور علی شاہ جو ہے یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے انہوں نے اس طرح کا جو فیصلہ کیا ہو اس سے قبل بھی وہ اس طرح کے کئی اپنے فیصلے دے چکے ہیں جس میں وہ ٹکنالوجی کو یا جدد کو اپنانے کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کو جدد کے اپنانے کے حوالے سے وہ پہلے بھی کئی اقدامات اٹھا چکے ہیں جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تب بھی انہوں نے جو ڈیجیٹالیزیشن کا جو ایک فیصلہ کیا تھا م انہوں نے ایکٹیف کیا تھا اور اسی طرح انہوں نے کئی اور بھی احسن اقدامات اٹھا رکے ہیں اس تمام طرح سینریو کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر آج بھی یہاں پر ایک دکیہ نوسی خیال کو ہی زیر غور لاکر ایک وہی فیصلہ صادر کر دیا جاتا کہ ذاتی حصیت میں سی پی سی کی کلاس چار اگر کہتی ہے کہ ذاتی حصیت میں پیش ہونا ہے تو ذاتی حصیت میں اس شخص کو کمرہ عدالت کے اندر موجود ہونا چاہیے آج یہاں پر عدالت نے یہ بات واضح کی ہے کہ اب سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے اور اب ان پیٹی ایشیوز کی وجہ سے جو اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز ہوں یا ایک منیمل لیول کا کیس ہو اس طرح کی جو عذر ہیں ان کو پیش کر کے مقدمات کو ہمیشہ کے لیے فائلوں کے ان کو دبا دیا جاتا ہے اور اب اگر سپریم کورٹ نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ اگر ایک شخص وہ عدالت کے اند پیش نہیں ہو سکتا جاتی حصیت میں تو ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کر آ سکتا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو دوسری جانب اس کی سیکیورٹی ہے وہ بھی عدالت نے آج یہاں پر اہم بات کی ہے کہ جو بیان ریکارڈ کروانے والا ہے اس کی سیکیورٹی کو اور یہ بھی دیکھنا کہ وہ بندہ یا بندی وہ کسی کے دباؤں میں آ کر تو بیان ریکارڈ نہیں کرواری یہ بھی عدالت کی ذمہ داری ہے یہاں پر آپ کو ایک اور چیز واضح کر دیں کہ یہ جو میشہ شفی کی درپاس تھی اس پر علی زفر نے جو کہ معروف گلوکار ہے اداکار بھی ہیں انہوں نے مخارفت کی تھی اور انہوں نے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے وقلا کے مشروع پر جو کہ وکیل بھی اس مقدمے میں ان کے اپنے سسر ہے غالباً ان کے مشروع پر ہی یہ استدعا کی ہوگی کہ میشہ شفی کی اس درپاس کو رد کیا جائے اور موزم کو جو کانون ہے پاکستان کا اس کے مطابق ذاتی حصیت پر پیش ہو کر بیان ریکارڈ ریکارڈ کرانے کا پابند بنایا جائے جس پر آج عدالت نے علی زفر کی یہ استدعا جو ہے وہ اس کو مسترد کیا ہے اگر علی زفر کا کیس سٹرانگ ہے اور جتنا میں نے ابھی اس ویڈیو کرنے سے پہلے تھوڑا بہت کیونکہ ہم نے اس کو ریگولر کور نہیں کیا ہوا یہ لاہور کا کیس ہے تو تھوڑا بہت ریسرچ کیا ہے اور جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ بیانات رکھے ہیں اس کیس کے اندر تو علی زفر کا کیس اتنا جو ہے وہ کمزور بھی نہیں ہے جتنا وہ اس جو اپنا ایک بیہیوئر ہے یا اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں تو اس سے دائر ہوتا ہے کہ وہ شاید سٹرانگ فٹنگ پر نہیں ہیں لیکن اگر جو عدالت ہے وہ اپنا جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے صورتحال ضرور واضح ہونی چاہیے الزام کافی سنگین ہیں اور دونوں جو شخصیات ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی یہ نہیں ہے ایک کو کہا جا سکتا کہ یہ پہلے ایک سے دوسرے سے کم پاپولر ہے یہ مقبول ہے دونوں ہی ویل اسٹیبلشٹ سنگرز ہیں ایون ایکٹرز ہیں اور کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نے شہرت کمائی ہے دونوں جانب نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی اور ابھی تک یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے اگر سخت الزامات لگے ہیں تو ان کی ضرور تفتیش ان کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہیں تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے وگر نہ جو یہ الزامات ہیں اگر ان کو اس طرح ہی چھوڑ دیا گیا اور کیا نام ہے اس پر کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ اگر سپریم کورٹ یا جو لور کورٹس ہیں وہ نہیں سناتی تو یہ معاملہ پھر مزید بگڑے گا اور اس طرح کے مزید جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کے سامنے آئیں گے اور انصاف کسی کو نہیں مر پائے گا دیفرمیشن کے لاکی اوپر اکثر ایک بحث ہوتی ہے جو پاکستان کے قانونی حلقے ہیں جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جیسے دنیا بھر میں دیفرمیشن کا قانون سخت ہے قانون تو یہاں بھی سکتا ہے اس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ضرورت ہے نہ صرف جو شو بز انڈسٹری ہے اس کے لیے بلکہ آپ اگر پاکستان کے پلٹیکل لینڈسکیپ میں بھی دیکھیں تو متعدد جو سیاسی رہنماں ہیں چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو جو بھی ہوں سب نے ایک دوسرے کے خلاف ہر جانے کے دیفرمیشن کے سوٹس فائل کیے ہوئے ہیں کوئی دس عرب کا کر رہا ہے کوئی پندرہ عرب کا کر رہا ہے کوئی پچاس عرب کا کر رہا ہے لیکن کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا اگر کوئی فیصلہ آتا بھی ہے تو معافی مانگ کر معاملہ نمٹا دیا جاتا ہے تو اس دیفرمیشن کے قانون کو بھی سخت کرنے کی ضرورت ہے اس پر عمل درامت کو اس سے بھی زیادہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ